بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک بہت کامن چیز جو آپٹیشن شاپٹیو پر فارم ہوتی ہے وہ ہے ٹرانسپوزیشن ٹرانسپوزیشن سے سبھی آپٹیشن واقف ہیں آپٹومیٹرس واقف ہیں آپٹومیٹرس ایڈوائز کرتے ہیں پسکیپشن اور پھر آلٹیمیٹلی آپٹیشن اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو ٹرانسپوزیشن کیا ہے؟ ٹرانسپوزیشن بیسکلی لینز کی ایک فارم کو کنورٹ کر کے دوسری فارم میں ٹرانسپوزیشن ٹرانسپوزیشن سے آپٹومیٹری سٹوڈنٹس واقف نہیں ہوں گے تو ان کے لیے آج کی ویڈیو بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے ٹرانسپوزیشن ہم کیوں کرتے ہیں؟ ٹرانسپوزیشن اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آپ کو ایک ایزی پرسکیپشن دیتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو انویٹری ہے جو سٹاک اویلیبل ہے اس کو میچ کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو ٹرانسپوزیشن کرتے وقت یہ اس چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ جو آپ کی پرسکیپشن کی آپٹیکل پاور ہے جو لینز کی افیکٹیو پاور ہے وہ چینج نہ ہو اور عام طور پر ٹرانسپوزیشن میں یہ پاور سیم رہتی ہے لیکن ہم لینز کی فارم کو چینج کرتے ہیں پیشنٹ کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی دیکھ کرتے نہیں ہوتی اس لئے ٹرانسپوزیشن پرفارم کی جاتی ہے عام طور پر آپٹیکل شاؤس میں جب آپ کو کوئی آئی سپیشلسٹ، آپٹومیٹرس، گلاسس کے نمبر اڈوائز کرتے ہیں اور جب یہی ڈسکیپشن آپ آپٹیشن کے پاس لے کے آئے ہیں تو آپٹیشن اس کو پھر تنوارڈ کرتے ہیں تو یہ ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں کیسے ہم دسکس کریں گے کہ ہم یہ ٹرانسپوزیشن کیسے پرفارم کرتے ہیں ٹرانسپوزیشن پرفارم کرنے کے تین ایزی سٹیپس ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں نمبر ون ہم ایک الجبریک سم لیتے ہیں جس میں ہم سلینڈر کو سفیریکل میں ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک میو سفیر آتا ہے سٹیپ ٹو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم جو ایکسیز کا سائن ہے اس کو چینج کرتے ہیں اگر آپ کی گیون ٹرسکپشن میں اس لینڈر کی پاور مائنس میں ہے تو ہم ٹلس میں کریں گے اگر ٹلس میں ہے تو ہم اس کو مائنس میں کنوارڈ کرتے ہیں اور تیسے سٹیپ ٹو پر ہم کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم جو یکسیز ہیں اس کو چینج کرتے ہیں اگر آپ کی پریسکرپشن میں جو آپ کو آپٹومیٹرز یا آئی سپیچلسٹ نے دی ہے اس میں اگر ایکسیز آپ کے نائنٹی ڈگری سے کم ہیں تو ہم نائنٹی ڈگری اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک فرمولے کرتا ہے اور اگر نائنٹی ڈگری سے سیادہ ہیں تو ہم اس میں سے نائنٹی ڈگری مائنس کریں گے تو یہ تین آپ کے سٹیپس انوالو ہوتے ہیں سمپل ٹرانسپوزیشن میں ایک ٹورک ٹرانسپوزیشن ہے وہ ہم کسی اور سیشن میں ڈسکاس کریں گے آج ہم نے آپ کو سکھانا ہے کہ ہم ٹرانسپوزیشن کیسے پرپارم کرتے ہیں مائنس تھری یہ ہم عزیوم کر رہے ہیں فارکزمپل ایک پیشن کے پاس یہ پریسکرپشن ہے اور وہ پریسکرپشن کارڈ لے کے آپٹیشن شاپ کیا ہے تو آپ آپٹیشن کیا کریں گے ٹرانسپوزیشن کریں گے ٹرانسپوزیشن میں پہلا سٹیپ آپ کو پتا ہے کہ سلنڈر کو ہم نے سفیر میںجبورے کرے کے ذریعے آئٹ کرنا ہے تو مائنس تھری میں پلاس ونIX hitبر کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹرانسپوز فارم کا نیا سفیر ہے اور دوسرے سٹیپ کیا پر ہم نے سلنڈر کی جو سائن ہے اس کو چینج کرنا ہے یہ ہمارے پاس پلاس ون سلنڈر ہے تو ٹرانسپوز فارم ہے یہ جن کرنا ہے کہ ہم نے جو ایکس ہے اس کو چینج کرنا ہے چینج کرنا ہے نائنٹی ڈگری تو اس میں چونکہ یہ ایکسس 90 ڈگری سے کم ہیں تو ہم نے اس میں 90 ڈگری ایڈ کرنے ہیں تو 30 into 90 will become 120 so this transposed form of this prescription becomes minus 2 minus 1 into 120 ڈگری اچھا اگر ہم نے اپنی transposition کو counter check کرنا ہے ہم نے transposition کو verify کرنا ہے کہ آیا جو ہم نے transposition کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو ہم اس کو اگر دوبارہ prescription کو دوبارہ transpose کریں گے تو یہی والی جو original prescription ہے یہ ہمارے پاس آنے چاہیے ہم اس کو ابھی کر لیتے ہیں یہ minus 2 minus 1 will become minus 3 ہم نے اس کو دوبارہ transpose کر رہے ہیں ہم نے اس کا جو sign ہے وہ change کرنا ہے plus 1 اور 120 ہے اس میں سے 90 minus کریں گے this will become 130 so ہم نے counter check کا لیا ہے کہ ہم نے جو transposition کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے so یہ ہمارا آج کا session ہے آج ہم نے discuss کیا ہے کہ ہم transposition کیسے کرتے ہیں یہ opticians اور optometers تو اس term سے بھی واقف ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں routine میں اور جنہوں نے ان کا ایک طرف knowledge refresh ہو گیا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ جو ہمارے optometry students ہیں اپکومنگ جو optometers ہیں یا undergraduate students ہیں ان کے لیے آج کا session امید ہے کہ ان کو اس میں کافی useful information receive ہوئی ہے تو آپ کی attention کا بہت بہت شکریہ thank you so much انشاءاللہ next videos میں ہم اور مزید مفید معلوماتی videos لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کی attention کا بہت بہت شکریہ thank you so much موسیقی موسیقی موسیقی